اچھا سیما کہتے کہ اللہ نے شور کو دوسری شادی کی اجازت دی ہے لیکن اگر اس وجہ سے پہلی بیوی دکھی ہو اور روئے تو کیا شور کو گناہ ملے گا بلکل گناہ نہیں ملے گا جب شریعت نے اجازت دیا ہے تو پھر گناہ کس بات کا شریعت دوسری کیا تیسری چوتری چار کی اجازت دی ہے لہذا چار شادیاں اگر کر لی ہے شور نے اور سب کی حق برابر ادا کر رہا ہے اب دل کی کیفیت کی ویسے اگر بیوی اگر روتی ہے تو اس رونے پر شور کو کوئی گناہ نہیں ملے گا نہ شور ظالموں میں لکھا جائے گا ہاں اس وقت لکھا جائے گا جب چاروں کی حقوق یا دونوں کی حقوق پورے نہیں کر رہا عدل کا معاملہ نہیں کر رہا ایک پر ظلم ہو رہا ہے دوسرے پر عدل کر رہا ہے بلکہ فضل کا معاملہ کر رہا ہے تاکہ ایسی صورت ہوگی تو حدیث میں آتا ہے کل روز قیامت میں دو بیویوں والا آدمی اس طرح پیش ہوگا اس کا ایک کندہ چھکا ہوگا ایک اٹھاوا ہوگا اس طرح کبڑا بن کے حاضر ہوگا اور اللہ جب اس کا حساب کتاب لیں گے دونوں بیویوں کے حوالے سے اس کے حقوق اور فرائض کو دیکھیں گے اگر عدل کے ساتھ فیصلہ کی ہوگا تو اس کی کیفیت کو بحال کر دیا جائے گا اور جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا اور ان دونوں بیویوں کو بھی جنت کے اندر جہوروں کی سردار بنا دیا جائے گا اور اگر اس ظلم ثابت ہو گیا کہ ایک پر ظلم کیا اور دوسرے کے ذات فضل اور عشق مشوقیاں محبت رچاتا رہا اور پہلی بیچاری کو اگنور کر دیا تو ظلم کیا اسی حالت میں ہی اس کے جہ کندے چھکے بھی ہوں گے اوندے مو اللہ تبارک وطال جہنم کی آگ میں جھونک دے گا تو لے لیں مزے بھی یہ دو بیویوں والے دیکھ لیں تماشا وہاں جو ان کی حالت بننی ہے قسمت سے دو چاری بجارے بچیں گے باقی سارے کبڑے ہو کے جہنم میں جا رہے ہوں گے اس لئے بھی دو شادیاں کرتے ہیں وقت جو سو دفعہ سوچا کرو کہ یہ نہ ہو کہ وہاں کبڑے ہو کے جہنم میں جا گی رہے ویسے تو یہاں دنیا میں بھی وہ دو شادیوں والا وہ دو سی جوتیں کھاتا ہوگا وہ کسی نے کہا نا میں تو دو شادی اس لے کی تھی کہ جب پہلی پیٹے گی تو دوسری میری مدد کرے گی اب تو پتہ چلا ایک پکڑتی دوسری پیٹتی ہے اب ایک پکڑتی دوسری پیٹتی ہے اب یہ ماہ پہ الٹا ہو گیا تو میاں شادی کرتے تو سو دفعہ سوچو اور مزید کی بات واقعہ یاد آگیا اچھا آپ پہ شیئر کرتا ہوں حضر مولانا غلام غوث ہزار وی رامت اللہ لے یہ ذرفکار بھٹو مرہوم کے زمانے میں جو اسمبلی قومی اسمبلی کے ممبر تھے ایک خاتون ان کے پاس گئی یہ ہمارے اساز ہے یہ واقعہ ہمیں سنائے کرتے تھے ایک خاتون ان کے پاس گئی کہا جی میرے شور نے جو ہے شور جو ہے دوسری شادیاں کر لیتے ہیں تو یہ اس سے بہت ظلم ستم ہوتا ہے تو آپ جینا وہ ایک بل پاس کروائیں اسمبلی میں کہ شور دوسری شادی نہ کر سکے ایسا بل پاس کروائیں کیونکہ یہ بہت بڑا ظلم ہے دوسری شادی اس میں مولا غلام غوث ہزار وی رحمت اللہ فرمایا کہ اللہ کی بندی تو مسلمان ہو اور یہ بل پاس کرنا یہ بل تو قرآن کی خلاف ہوگا کہ قرآن میں تو اللہ تبارک وطہ نے چار کی اجازت دیئے تو اللہ نے چار کی اجازت دیئے اور تم کہتے ہیں کہ ایسا بل پاس کروائے لیا جائے کہ ایک کے بعد دوسری شادی نہ کر سکے تو یہ تو پوسیبل نہیں ہے اور ایک عالم دین یہ بل پاس کرے یہ نہیں ہو سکتا تو کہنے گا نہیں لیکن یہ اس کا پھر کیا حل ہے کہتا حل میں بتاتا ہوں حل میں بتاتا ہوں وہ اگر تمام عورتیں وہ حل اگر اختیار کر لیں تو کسی کی دوسری شادی حملی طور پر ہونی نہیں جی کیا وہ حل یہ ہے کہ تم عورتیں آپس میں اس بات پر اجماع کر لو اتحاد اور اتفاق کر لو یہ اتفاق کر لو کہ جس بندے کی پہلے اورنڈی بیوی ہو اور وہ دوسری شادی کے لئے نکاح کرنا چاہتا ہو اس کا رشتہ قبول ہی نہیں کرنا اس کا رشتہ قبول نہیں کرنا کیونکہ نکاح کے اندر آپ کو پتا ہے کہ پہلے اختیار عورت کو دیا جاتا ہے عورت کو پوچھا جاتا ہے کہ یہ لڑکا ہے یہ اس کی آمدنی ہے یہ اس کی عمر ہے یہ خاندان ہے تو تمہیں قبول ہے تو پہلے مرضی لڑکی کیلئی جاتی ہے لڑکی کہتا ہاں جی قبول ہے یا کماری لڑکی خاموش ہوگی باپ ماں کے سامنے تو خاموشی جو ہے اس کی ارزامندی سمجھی جاتی ہے اس کے بعد پھر جب نکاح کا خطبہ ہوتا ہے وہ خطبہ نکاح کے اندر پھر اب دولہ سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ لڑکی آپ کو قبول ہے تو دیکھو پہلے عجاب جو ہے وہ لڑکی کی طرف سے ہوتا ہے پہلا اختیار لڑکی کو دیا جاتا ہے تو عورت کیونکہ پہلا اختیار دیا جاتا ہے تو عورت کو پوچھا جائے گا کہ یہ آدمی آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہے آپ راضی ہیں تو آپ راضی نہ ہو آگر نہیں نہیں یہ اس کی دوسری بیوی نہیں میں شادی نہیں کر رہی اس کی پہلے آرڑی بیوی میں شادی نہیں کر رہی تو ساری عورتیں اس بات پر اتحاد کر لیں کہ ہم جو ہے نا کہ پہلے آرڑی شادی شدہ کے ساتھ شادی نہیں کریں گی تو عاملی طور پر کسی کی دوسری شادی ہوگی نہیں آپ شادی اسی کی نہیں قبول کریں رشتہ اسی کا قبول کریں کہ جو جو ہے وہ پہلی شادی کر رہا کمارا ہے یا رنوہ ہے یا بیچارے جب مطلاق دے بیٹھا ہے تو جب وہ طلاق یافتہ پھر رہا ہے تو مطلب ہے آپ پر رہے اور لیکن آپ کی حالت یہ ہے کہ ایک کے پیچھے دس لائن میں لگی ہوتی ہیں کہ آپ بھی وہ رشتہ مانگے تو صحیح بڑا مالدار ہے بڑا ہینڈ سم ہے اور جب امریکہ میں رہتا ہے یورپ میں رہتا ہے بڑا تاجر ہے رشتہ آئے تو صحیح کوئی بات نہیں میں اس کی دوسری بیوی بننے کو تیار ہوں تو مخد بھاگ بھاگ کے رشتے کرنے کو تیار ہو تو میرا بل کیا بل پاس کر کے بھی کیا فیدہ ہوگا اس لئے بھائی تم عورتیں بھی جو قرآن کے حکم پر اعتراض کر دیتی ہیں ان کو اپنے آپ پر اعتراض کرنا چاہیے وہ خود اپنے آپ کو عملی طور پر متحد کر لیں ساری عورتیں آج کے بعد اجماع کر لیں اور کہیں کہ بھائی ہم نے شادی شدہ سے شادی نہیں کرنی تو انشاءاللہ پھر کسی کو دوسری شادی کرنے کا موقع نہیں ملے گا لہٰذا یہ سیما کا جو اعتراض ہے کہ جناب وہ ہمارے شوہر نے دوسری شادی کر لی پہلی والی دکھی ہے لہذا پھر یہ سیما کے شوہر جیسے لوگ ہیں وہ دوسری شادی نہیں کر پائیں گے اس لئے بھائی تو کہنے کا مسئل ہے کہ یہ عورت اگر دکھی ہوتی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ سوکنیں آپس میں مظلوم سمجھتی ہیں ایک دوسرے پر اور شوہر پر تعمتیں لگاتی ہیں اس سے کسی کسی کا کوئی گناہ نہیں شوہر جبکہ عادل ہو کر فیصلہ کرتا ہو